آیات بجینات نمبر 183 سے لے کر 184 تک تلاوتی ہے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے اللہ جللہ شانو کے دربارِ عالیہ میں انتہائی آجزانہ مزارش ہے اللہ جللہ شانو ہوں تلاوت کیے گئے فرامین مبارکہ کا ترجمہ مانا مقوم و مقلوب و مقصود حق حق اور سک سک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد اللہ جللہ شانو ہوں مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے مطرم سامین اللہ جللہ شانو کا بیشمار مرتبہ شکر ہے کہ اللہ جللہ شانو ہوں نے ہمیں اپنا مہمان مہینہ برکتوں والا رحمتوں والا سعادتوں والا پھر سے عطا فرمایا اس پر ہم اپنے مولا کریم کا جتنا بھی شکریہ عطا کریں اتنا کم ہے دیکھو نا میرے مطرم سامین و نادرین یہ مبارک مہینہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ہماری کل کائنات بن سکتی ہے آخرت کی سب سے بڑی ہمارے لئے پونجی بن سکتی ہے اور یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اگر ہم سمجھیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی ہر ہر گھڑی میں اللہ رب العزت نے مفرت رکھ چھوڑی ہے جس کی ہر ہر گھڑی میں اللہ رب العزت نے رحمت رکھ چھوڑی ہے جس کی ہر ہر گھڑی میں اللہ رب العزت نے برکت رکھ چھوڑی ہے اور جس کی ہر گھڑی میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی مفرت طلب کرنے والا کہ میں اللہ اس کی مفرت فرما دوں بات سمجھنے کی ہے ہے کوئی مشکل زدہ مشکل اور پریشانی میں تھنسا ہوا کہ وہ مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سن کر کے اس کی پریشانی کو دور کر ڈالوں اس کی ہر ہر گھڑی میں رات کو بھی مفرت برس رہی ہے دن کو بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے بلکہ یہ جو پہلا عشرہ ہے یہ تو ہائی رحمت کا عشرہ رحمت کا عشرہ جس کے حالہ لمحے میں اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مبارک مہینے کی ہر ہر گھڑی کو قیمتی بنانا ہے قیمتی بنانا ہے میرے محترم سامینوں ناظرین اگر ہم اس مبارک مہینے کو جو ہے لا پروائی میں بے پروائی میں سستی میں کالی میں گپ شک میں گزار ڈالیں گے تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں جو ہے لا پروائی میں سستی میں گپ شک میں فضول کاموں میں اس مبارک مہینے کو گزار ڈالے گا تو شاید کہ اس کا سارا سال ہی فضول کاموں میں گزر جائیں سارا سال ہی گزر سکتا ہے اس لیے یہ مبارک مہینہ قسمتوں سے ملتا ہے اور یہ مبارک مہینہ بھی اللہ کا مہینہ ہے اللہ نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا ہے تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے مبارک اس مہینے کو اللہ کے مہمان مہینے کو اگر ہم اللہ کے مہمان کی قدر کریں جس طرح ہم اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں انہیں اچھی جگہوں پر بٹھاتے ہیں ان کی خاطر کرتے ہیں ان کی تبادوں کرتے ہیں اچھے برطنوں میں انہیں کھانا پیش کرتے ہیں پھر ہر لحاظ سے ان کا کہاں مانتے ہیں اور دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار ہمارا یہ مہمان کہیں جو ہے پریشان نہ ہو اور پریشان ہونے کی وجہ سے کہیں نراض نہ ہو جائے اور ہماری بیزت ہی ہو جائے گی ہماری انسینٹ ہو جائے گی تو یہ تو اللہ کا مہمان ہے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے دیکھونا اللہ بھی کتنی رحیم ذات ہے کتنی کریم ذات ہے کتنی شفیق ذات ہے ذرا توجہ کرنا بڑے بڑے پادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں بڑے بڑے پادشاہوں کے خاص لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ خاص لوگ عام لوگوں کی طرف نہیں جایا کرتے بڑے بڑے پادشاہوں کے بڑے بڑے مہمان عام اور چھوٹے لوگوں کی طرف نہیں جاتے لیکن اللہ سب سے بڑا پادشاہ ہے اللہ عظمتوں والا ہے اللہ شانوں والا ہے اللہ کریمیوں والا ہے ساری کائنات میں اللہ کی عظمت کے ڈنکے پچتے ہیں ہر چیز سنوں پر اللہ کی پادشاہی ہے اللہ کی قدرتیں ہیں اللہ رب العزت اختیارات ہیں اللہ رب العزت کے کنٹرول ہیں بڑے شاہوں زباسمانوں میں بھی اللہ کی عظمتوں کے ترانے ہیں زمینوں میں بھی اللہ کی عظمتوں کے ترانے ہیں چاند کی زیاد پاشیوں میں بھی اللہ کی عظمتوں کے ترانے ہیں سورج کی کرنوں میں بھی اللہ کی عظمتوں کے ترانے ہیں اور ستاروں کی کہتشاہوں میں بھی اللہ کی عظمتوں کے ترانے بچتے ہیں پہاڑوں کی بادیوں میں اور وادیوں میں ندیوں میں نالوں میں سمدروں کی موجوں میں بھی اللہ حرم و عزت کی انترانے گونجتے ہیں اللہ کی عظمت کے اللہ کی طاقت کے اللہ کی قدرت کے اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اللہ اپنے مہمان کو بھیجتے ہیں میرے گھر میں بھیجتے ہیں آپ کے گھر میں بھیجتے ہیں غریب کے گھر میں بھیجتے ہیں امیر کے گھر میں بھیجتے ہیں بادشاہ کے گھر میں بھیجتے ہیں فقیر کے گھر میں بھی بھیجتے ہیں ہاں ایک محل والے کے گھر میں بھی بھیجتے ہیں اور ایک کشو کا خاصو خاشات کی بنے ہوئی ایک کوٹھڑی والے کے گھر میں بھی بھیجتے ہیں یہ اللہ کی مہمانیاں اللہ کی رہیمیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی یہ تو اللہ کی رہیمیاں ہیں اللہ کی تریمیاں ہیں کہ ہر گھر کے اندر اللہ نے اپنے مہمان کو بھیج دیا ہے اور یہ وہ مہمان ہے جو رحمتوں کے توفے لے کے آیا ہے ہر مہمان جو آتا ہے میرے اور آپ کے گھر میں وہ کوئی نہ کوئی گفت لے کے آتا ہے کوئی نہ کوئی توفہ لے کے آتا ہے اسی طرح یہ اللہ کا مہمان آیا ہے جو گفت لے کے آیا ہے جو توفے لے کے آیا ہے میرے لیے اور آپ کے لیے توفے کسید کے لے کے آیا ہے رحمتوں کے توفے لے کے آیا ہے برکتوں کے توفے لے کے آیا ہے نعمتوں کے توفے لے کے آیا ہے سعادتوں کے توفے لے کے آیا ہے مغفرتوں کے توفے لے کے آیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ اَبْوَابُ السَّمَائِ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ رب العزت دنت کے دروادے کھول دیتے ہیں سبحان اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا یہ مبارک ماہ آتا ہے اللہ رحمتوں کے دروادے کھول دیتے ہیں اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اللہ اَبْوَابُ السَّمَائِ آسمانوں کے دروادے کھول دیتا ہے اور جب بھی یہ بندہ مومن کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ حرب العزت سارے پردوں کو درمیان سے ہٹا کر کے آسمانوں کے پردوں کو ہٹا کر کے تریک اللہ آسمانوں کے پردوں سے ہٹا کر کے اللہ اپنے عرش پہ اس دعا کو لاتے ہیں اور اللہ اسے قبولیت کا مقام عطا فرما جاتے ہیں سبحان اللہ یہ بیان کیا گیا ہے تو میرے محترم سامین و ناظرین یہ اتنا مبارک مہینہ ہے اگر ہم اس میں اپنے گناہ معاف کروا لیں ہمیں پتا ہے کہ میری کتاب جو زندگی کی کتاب ہے اس میں کتنے گناہ میں نے درد کی ہوئی ہیں کبیرہ ہے صغیرہ ہے وہ بندوں کی متعلق ہیں یا اللہ کی متعلق ہیں تو آج ہم معاف کروا سکتے ہیں چونکہ اس کی ہر ہر گھڑی میں رحمتیں برست رہی ہیں مفرتیں برست رہی ہیں اللہ کی طرف سے ان آیات اور انعام و اکرامات کے بہت بڑے سمندر بہہ رہے ہیں اگر اب بھی ہم ان سمندروں سے اپنے آگ کو جو ہے فیضاب نہیں کریں گے تو ہم جو ہے محروم ہو جائیں گے میرے محرم سامین اس لیے یہ مبارک مہینہ ہے دن کو بھی اللہ کی رحمت کے خزانے ہیں دن کو بھی اللہ اور عزت کی رحمت کے دریاں بہہ رہے ہیں اور راب کو بھی اللہ کی رحمت کے دریاں بہہ رہے ہیں سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سام رمضان ایمانا و احتساباً جس شخص نے توجہ کرنا جس شخص نے رمضان المبارک کا روضہ رکھا جس شخص نے رمضان المبارک کا روضہ رکھا کس حالت میں ایمانا ایمان کی حالت میں و احتساباً اور سواب حاصل کرنے کی نیت سے ایمان کی حالت میں اور وہ اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ میرے رب کا مہینہ ہے اور میرے اللہ نے اس رمضان المبارک کے مہینے کے روضوں کو میرے اوپر فرض کیا ہے اس بات پر ایمان لا کر کے مان کر کے تسلیم کر کے کہ میرے رب کا یہ مبارک مہینہ ہے میں اسے مانتا ہوں اس پر مجھے یقین ہے اللہ اکبر پھر وہ یہ تسلیم کر کے پھر اس مبارک مہینے کا وہ روضہ رکھتا ہے اور اس نیت سے رکھتا ہے کہ جب میں اس کا روضہ رکھوں گا تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بندہ اس نیت سے روضہ رکھے گا میں رب اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دا لوں اس سے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے تو میرے مظرم سامینوں ناظرین یہ تو مبارک مہینہ ہے اور ابھی تو اس کے تین دن گدرے ہیں اگر ہم سے کوئی ذرا سی کتائی ہوئی ہے کوئی بے اکرامیوں بے احترامی ہوئی ہے تو ہم اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہیں پیچھے انشاءاللہ ستائیس دن باقی ہیں ان ستائی دنوں کو ہم اس طرح گزاریں گے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہماری رضاعت کے اوپر اللہ پاک فرشتوں سے کہہ ڈالیں کہ اے فرشتوں ان بندوں نے میرے اس مبارک مہینے کا احترام کیا ہے میں رب بھی احترام کرتا ہوں تو مہرے لگا لاتا ہے سبحان اللہ تو میرے مظرم سامینوں ناظرین یہ اتنا مبارک مہینہ ہے پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَا رَمَضَانَ ایمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ دَمِّي پھر وہ شخص جس نے قیام کیا رمضان المبارک میں قیام کس چیز کا ترابی کا قیام کیا ترابی میں ترابی میں جس نے قیام کیا اور قیام میں کیا اللہ کا قرآن سنا جس کا قرآن سنا اللہ کا قرآن سنا دیکھنا میرے مظرم سامینوں ناظرین یہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے اس میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اب یہ قرآن مقدس کا اور رمضان المبارک کا آپس میں جوڑ ہے تو اس لیے یہاں رمضان آجاتا ہے رات کو اللہ کا قرآن آجاتا ہے ایسی بات ہے کہ دن بھر ہم روزے سے ہوتے ہیں دن بھر ہم رمضان سے ہوتے ہیں اور رات کو اللہ کے قرآن سے ہوتے ہیں دن بھر ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کا قرآن سنتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رات کو قیام کیا اور قیام میں اللہ کا قرآن سنا پھر اللہ اسے انعام کیا دیں گے یہاں بھی وہی بات ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب حاصل کرنے کی نیجت سے پھر اللہ انہیں کیا دیں گے جب کوئی صدق دل سے اللہ کی حکم روزے کے لیے بھی اپنے سر کو جھکا لیتا ہے اور جب کوئی صدق دل سے اللہ کی حکم قرآن مقدس کی سننے اور سنانے کے لیے بھی اپنے آنکھ کو جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا رب دن کو میں روزے سے رہا میں بھوکا رہا پیاسا رہا میں نے میرے اوپر بڑی بڑی مشکلات آئیں میرے سامنے پالی بھی تھا میرے سامنے کھانا بھی تھا میرے سامنے جذبات بھی تھے میری شہوات بھی تھیں میرا سب کچھ تھا لیکن میرے رب میں نے پانی کو بھی پانی کے ایک کترے کو بھی مو سے نہیں لگایا کھانے کے ایک لکمے کو بھی مو سے نہیں لگایا میں نے ساری تمندائے میں نے اپنے سارے جذبات کو زیر کر دیا تیرے حکم کے لیے دن بر تیرے حکم کے سامنے سب تسلیمیں خم رہا اور اب میرے رب رات ہو چکی ہے ادانے ہو گئی ہیں اب جواد کا ٹیم ہوا ہے اب میں روجے کے لیے اب میں تیرا قرآن سننے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں خدا کی قسم ایسا بندہ جو دن کو روجے سے رہا رات کو اللہ کا قرآن سننے کے لیے مسجد میں آیا تراوی پڑھنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس بندے پر مجھے اتنا پیار آیا ہے اس بندے سے مجھے اتنی الفت ہوئی ہے اس بندے سے اتنی مجھے محبت ہوئی ہے کہ میں رب اس کی زندگی سے بھی سارے گناہ معاف کر کے اسے بھی میں اپنا محبوب بنا لیتا سبحان اللہ تو میرے محترم سامین و ناظرین یہ رمضان مبارک اتنی برکتوں والا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کبھی ہم نے دیکھا ہے کبھی غور کیا ہے کبھی ہم اس چیز کو دیکھے تو سہی کہ یار اللہ کا جید و مبارک مہینہ آتا ہے مہمان ہر روز نہیں آیا کرتے مہمان ہر روز نہیں آیا کرتے وہ کبھی کبھی آتے ہیں مہمان خوش قسمت ہوتے ہیں اور خوش قسمت والوں کی طرف آتے ہیں مہمان رحمت والے ہوتے ہیں اور رحمت والوں کی طرف آتے ہیں تو یہ مبارک مہینہ یہ مہمان ہے اور یہ رحمتوں والا ہے اور یہ خوش قسمت ہے اب ہماری طرف آیا ہے سال بعد آیا ہے اتنے عرصے بعد آیا ہے تو ہمارا یہ جو مہمان ہے یارو ہمارا اپنا کوئی مہمان ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنے عرصے بعد تو آیا ہے یہاں بیٹھ اس کے لیے ہم اپنے دامن پھیلا دیتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے اس کے لیے ہم اپنی آنکھوں کی پلکیں بچھا دیتے ہیں اس کیلئے ہم اپنے ہاتھوں کے تلوے بچھا دیتے ہیں اس کی خدمت خاطر کرنے میں ہم اپنا سب کچھ کروان کر دیتے ہیں اور یارو یہ تو اللہ کا مہمان ہے اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے ہم اس کی خاطر تبا دو کیوں نہ کریں کرنی ہے یا نہیں کرنی اور اس کی خاطر تبا دو یہی ہے میرے محترم سامین کہ ہم اس کے روزے کو رکھیں عبادت سمجھ کر کہ اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت بڑی بڑی رحمتیں رکھی ہیں اور یہ رحمتوں کے گفت لایا ہے رحمتوں کے مقصرتوں کے برکتوں کے پہلا عشرہ تو ہی رحمت اس کی ہر ہر گھڑی رحمت ہے ہر ہر گھڑی رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ قَامَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمَانًا وَا اِحْتِسَابًا تیسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جسے لیلت القدر کہا جاتا ہے اس رات کو جو بندہ ایمان اور اعتصاب کی حالت میں کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے جو ایسا اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مفرد طرف کرتا ہے اللہ سے رحمت طرف کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے بھی اُس کے بھی اگلے پچھلے گناہ مواہ کروا دیتے ہیں تو ہمیں ذرا سوچنا ہے کہ یار میری زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے کتنے گناہ ہیں پھر اللہ رب العزت نے گناہوں کی اُن پر سزا بھی دینی ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف گناہوں کی سزا آخرت میں ملے بلکہ اللہ دنیا میں بھی پکڑ سکتے ہیں حسابوں کتاب فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے تو اس لیے یہ جو رحمت کا مہینہ ہے اس میں ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے ہم نے اپنے لئے بھی دعائے کرنی ہے اپنے پیاروں کے لئے بھی دعائے کرنی ہے امت مسلمہ کے مضلوم مجبور مقہور طبقہ جو کتنے عرصے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنا ہوا ہے کتنے ہمارے لوگ ہیں کتنی ہماری بہنیں ہیں کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ظالم کی قیدوں میں اغیار کی قیدوں میں اپنی زندگی کے دن کتنی مشکلات سے اپنی زندگی کی راتیں کتنی مشکلات سے گزار رہے ہیں میں نے پچھنے دنوں ایک جو ہے اخبار میں پڑھا کہ ایک چھوٹا سا فلسطینی بچہ وہ غزہ کے کنارے جا رہا ہے اس کے پاس ایک کمیس ہے اور وہ خون میں لطپت ہے لوگوں نے اسے روکنا چاہا کہ ٹھہر جا ہمیں بتا تو سہی یہ خون آلود کمیس کس کی ہے تو اس نے کہا مجھے روکو نہیں میں اب جا رہا ہوں یہ میں اللہ کے دروار میں پیش کروں گا کہ میرے رب یہ میری میری ماں کی کمیس ہے جو ظالموں نے خون میں لطپت کر ڈالی ہے میں اپنے اللہ سے کہوں گا کہ میرے رب لوگ تو ہمیں پوچھنے کے لیے نہیں ہے میں اپنے اللہ کو اپنا حال دل بتاؤں گا یہ ظلم و ستم کی کہانی میں اپنے رب کو بتاؤں گا میرے بھائیوں یہ دنیا میں ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں خدا کی قسم جو موت کو ان کے اوپر اس قدر ظلم و ستم ہوا ان کی آنکھیں نکال ڈالی گئی ابھی زندہ تھے ان کے پاؤں کی انگلیاں کٹ ڈالی گئی ابھی زندہ تھے ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ ڈالی گئی ابھی وہ زندہ تھے ان کے کالوں کو کٹا گیا ابھی وہ زندہ تھے پھر وہ اللہ کی سامنے جو ہے سرم سجود ہو کر کے کہنے لگے اے میرے رب موت تو ہم کو ویسے بھی آنی ہے ظالموں مارنا تو تم نے ہمیں ویسے ہی ہے ایک ہی گولی سے ہمیں مار ڈالو کہ اتنا جو تڑپاں تڑپاں کے مارتے ہو وہ تو مرنے کے لیے اس قدر اتنے جلدی میں تھے ان ظالموں کا ان ظالموں نے جو انہیں اتنا بے دردی سے مارا میرے مطرم سامینوں ناظری یہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ بھی ہمارے بہنیں ہیں آج اللہ کے سامنے رونا ہے اس مبارک مہینے میں تحجت کے ٹیم اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا ہے دن کی گھڑیوں میں رونا ہے رات کی گھڑیوں میں رونا ہے افطاری کی وقت رونا ہے اللہ ہمارے مظلوب بھائیوں کی مدد فرما ہماری مظلوب بہنوں کی مدد فرما یا اللہ تعالی جہاں گئی مسلمانوں پر غلم و ستم ہو رہے ہیں سب کی مدد و نصرت فرما اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت کو محفوظ فرما اللہ اپنے شاعر کی حفاظت فرما شاعر کی مدد و نصرت فرما تو یہ آج ہمارے پاس وقت ہے اللہ کو منانے کا اللہ کے سامنے رونے کا اللہ کے سامنے جھکنے کا تو پھر اگر یہ وقت ہم نے غافل غفرت میں سستی میں کالی میں بھزار ڈالا تو سمجھنا کہ اللہ نے اپنا مبارک مہمان ہمارے پاس بھیجا تھا لیکن ہم نے اس کی جو ہے بے قدری کی ہے ہم نے اس کی بے اکرامی کی ہے تو پھر ہم سے بڑا بھی محروم شخص کوئی نہیں ہوں گا اس لیے کوشش کرنی ہے اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنے اللہ کو منانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے گناہ بھی معاف کروانے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہمارے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ہر بندے کو پتا ہے اس لیے اپنے اللہ کے سامنے رونا ہے اللہ کے سامنے اپنی سارے باتیں بتانی ہیں تو انشاءاللہ یہ جو رحمتوں والا مہینہ ہے اس کی رحمتوں کے صدق اللہ ہمارے گناہ معاف کروانا نہیں ہے اور امت مسلمہ کے مسائل بھی اللہ حل فرمائیں گے یہ جو بابا آئی ہوئی ہیں جتنے بھی مسائل ہیں یہ اللہ ہماری دعاوں کے ذریعے انشاءاللہ سارے ٹال دیں گے یہ بلائیں یہ مسیبتیں یہ تکلیفیں یہ بیماریاں انشاءاللہ کیونکہ دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ ہماری دعاوں کو خدود فرمائیں گے اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور بینوں کے مسائل حل فرمائیں گے تو باقی دعوان آرے